خبر اجمیر سے ہے جہاں پر جیل سے باہر نکلی اے ایس پی دیویا مطل پھر گرفتار ہو گئی ہے ایس او جی کی نیلمبت اے ایس پی دیویا مطل پر قانون کا شگنجہ قصہ ہے این ڈی پی ایس ایکٹ میں زمانت پر چھوٹتے ہی انہیں پھر گرفتار کیا گیا ایسیلی دواؤں کی جانچ میں گیر قانونی کام کرنے پر ان کی پھر سے گرفتاری ہوئی ہے گرفتاری کی انومتی ملنے پر بھی انہیں نہیں کیا تھا گرفتار مابلے میں دو مہینے پہلے ایس ای بی کی گرفت میں آ چکی ہیں دیویا مطل ایس ای بی کی جانچ میں پورے مابلے کا کھلاسہ ہوا جبانت کے بعد اب ایس او جی نے گرفتار کیا ایس او جی کے جانچ حتیکاری اے ایس پی کمل سید دور کا بیان بھی آیا ہے رگائے فلال دیویا کی بھومکہ آئی ہے سامنے اور بھی کئی پولیس افسروں کے نام ہو سکتے ہیں ایکسن لینا چاہیے جو ہماری ڈیوٹی بنگتی ہے کوئی ڈیوٹی کو ہم انجام نہیں دیں اس وجہ سے یہ دی ملجم کو فائدہ ملتا ہے تو یہ لاپروہ ہی نہیں ہوکے گیر کانونی کرتے کہلاتا ہے تو تینوں دو دھارہیں میں نے باتا ہے ایپی چیگی اور جو ایپی چیگی دو دھارہیں ایپی چیگی اگزیکٹ اس کا تو ارث ہے وہ یہ ہی نکلتا ہے کہ اپنے پدھی یہ کرتے ہو کہ نیرون میں گیر کانونی کرتے ہیں اب کیا رہے گا سر اس میں آگے سبی امیتر جی کو کہا لے جائیں گے اس میں چونکہ آج ہم نے اسلام کو صبح پانچ بجے میں ارشت کیا ہے کل صبح ہم انہیں جہاں کے ڈی پیس کورٹ میں پیس کریں گے پھر تفتیس میں جو تتھے آرہے ہیں اس حساب سے آگے کہتا ہے ہوگا کہ کل ہم ان کا پیسی لیتے ہیں یا جے سی رکمنٹ کرتے ہیں ابھی کہنے کی ستیم نہیں ہوں صبح تک ہماری ستھی اور یادہ کلیے رکھوں اس ماملے میں جو اور بھی جاج کرتا تھے وہ بھی سندھے جیدے میں ہیں ابھی ابھی کچھ نہیں کہا جا ستا کیونکہ ابھی ستیس کے اس طرف پہ جو اتھیاپک چیزیں ہیں جو ڈیکوڈیٹ چیزیں جو سامنے آئی ہیں اس حساب سے ہم ایک ابھی تک پہنچے ہیں آگے انساندان میں جیسے جیسے ترتھی آتے رہیں گے اس انروپ آگے کے دفتے ہیں سب تین مکند میں ہوئے تھے موڑ دوسرے ہیں آپ ابھی ایک مکند میں مکند کرتے ہیں اس میں آپ نے وہ 183 ایک مکند میں یہ رام گنس کا ہے دو سو سترہ دو سو اکٹیس اور انڈی بیو سیکر کی دارہ پھٹی نائن اور زیادہ جنکری کی ساتھ ہمارے اجمیر کے بھیرو ہیڈ ابھی جیت دویف ہون لائن پر جڑ گیا ان کا روک کرتے ہیں ابھی جیت پہلے رشوت کا کھیل سامنے آیا اس کے بعد میں گرفتاری ہوتی ہے اور جیسے گرفتاری کے بعد میں جمانت سے ریہا ہوتی ہیں اس کے ترند بعد میں نکلی دماؤں کی جانچ میں ایک بار پھر سے گرفتاری ہو جاتی ہے یہ نکلی دماؤں کی جانچ میں گیر قانونی کام کرنے کا معاملہ آخر کیا تھا اگر آپ سے کچھ ہی دیر بعد وہ یہاں سے جائے پڑے روانا ہوں گی تین سال پہلے یہ مقدمہ دو مقدمے تین مقدمے معافی جگہ لگ لگ درج ہوئے تھے دو تھانوں میں جن میں سے درامگن تھانے میں دو مقدمے درج ہوئے تھے جن میں سے ایک مقدمہ سنکھا تھا ایک سو تیرہ سی جس میں آرو پی تا سنجیو اس کو گرفتار کرنا تھا اس کے لیے جانچ کر رہی تھی جو ایسو جی کی ایڈیشن رسپی دیویا مطل انہوں نے اپنے سینئر سے اس بات کی عزازت انومتی بھی لے لی تھی لیکن آرو پی کو جان بوجھ کر بچانے اور قانون سے دور رکھنے کی نیت کے ساتھ انہوں نے اس کام کو کرتے کیا اور ایک ہلکہ مقدم برج ہوا تھا اس آرو پی کے خلاف اس میں اس کو گرفتار کر کے تدکال پروہاوس سے کورٹ میں پیش کر کے نیای کبھی رکشہ میں بھیجا ہے اس کے بعد جو مول جس کی عنومتی لی گئی تھی مقدم میں گرفتار کرنے کی اس میں ان کو گرفتار نہیں کیا گیا اس بیچ میں دو کروڑ کی رشوت معاملے میں وہ دو مہینے پہلے ایسی بی کے چنگل میں فصلی ہے اس کے بعد جو ایسو جی کے مکھیالے کے ادھکاری ہے انہوں نے اس پورے معاملے کی جانس جو ہے وہ جوتپور ایڈیشنل ایس بی کمل سنگھ تور کو سوپی رہا کمل سنگھ تور نے جب ان تینوں مقدموں کی باریکیوں کو پرخا جانا سمجھا تو پایا کہ ان تین مقدموں سے ایک مقدمہ ایسا تھا مقدمہ سنکھیا ایک سو تراثی اس مقدمہ سنکھیا میں جو ایسو جی کی نیرمبت ایڈیشنل ایس بی ہے دویا مطل انہوں نے اپنے پد کا دروپیو کیا اور گیر قانونی روپ سے جانبوجھ کر آروپی کو بچانے کا کام کیا جو کی ایک ادھکاری کے ناتے ایک راج کی سیوک کے ناتے جو ہے گمبیر جو ہے کام کا کام میں لاپروہی ہے لاپروہی بھی انہوں نے بیاکشہ نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ گیر قانونی روپ سے کام کیا اس مقدمے میں فیلحال اس سنگل مقدمے میں دیویا مطل کو جو ہے ایسو جی نے گرفتار کیا ہے اور پوری قانونی کاروائی کہنے کے بعد اب سے پور دیر پہلے ان کا میڈیکل موائنہ بھی کیا گیا ہے جو جورسٹ دیپارٹمنٹ کے ایچوڈی ہیں ڈاکٹر آر کے ماتھور وہ یہاں پر پہنچے تھے پولیس کی گاڑی میں انہوں نے یہاں پر میڈیکل پریشن کیا ہے اس کے بعد اب ایسو جی کی تیم جو ہے جائپل لے کے جائے گی یہ ابھی ساپ نہیں ہو پایا ہے کیونکہ کل واپس سے اسی مقدمے میں ایسو جی کی نیرمیت ایس پی کو نڈی پیس کورٹ میں پیش کرنا ہے جو تین دھارہ ہیں جن دھارہوں میں دیویا مطل کو عریشت کیا گیا اس میں سب سے مہتبون دھارہ ہے نڈی پیس ایکس کی فسٹی نائن اور آئی پیسی سیکشن دو سو سترہ دو سو اکیس جس میں اس بات کا ساپ ذکر ہے کہ آپ کسی مقدمے میں جانج کر رہے ہیں عدیقاری جان بوجھ کر گیر کانونی روپ سے آروپی کو بچانے کا پریاث کرتے ہیں اس سے پہلے جو ایسی بی میں گرفتاری ہوئی تھی اس میں دو کروڑ کی رشوت کی مانگتی اس میں کانونی جسے میں فسی ہوئی ہے اور اس سے راحت جیسی انہوں نے انٹرم راحت ملی تھی جمعانت سے اور آج میں وہ جمعانت سے چھوٹتی ہے چھوٹتے سے یہ ایک نیا مقدمہ دیویا مطل پر ہوتا ہے جو اور جیدہ گمبری پروتی کا ہے اس ماملے میں دیویا مطل کی مشکلیں جو ہے آنے والے صور میں اور جیدہ بڑھیں گی پھل حال جو ہے پرائیما فیسی ایک مقدمہ میں ان کو دوشی مانا گیا ہے پولیس ایسو جی کے عدیقاری کو دورہ اور گرفتاری کی گئی ہے ماملے کی پردال آگے بھی کی جاری ہے چلے بھی جید بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے تو دیویا مطل کی جو مشکلیں ہیں وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے ایک بار پھر سے وہ گرفت میں آ چکی ہے